اگر ڈاڑی نہ رکھے تو کیا گناہ ہے ڈاڑی نہ رکھا تو گناہ ہے بلکہ ڈاڑی رکھے اور کاٹے تو گناہ ہے ڈاڑی رکھے کاٹنا چھوٹی ڈاڑی رکھنا کچھ لوگ ہیوں رکھتے ہیں فرنچ جو پیچھ ہوتا ہے اس طرح کا کچھ فرنچ ڈاڑی کہاں سے لائے آپ آپ کو مدینہ کی ڈاڑی رکھنے کا کیا آپ کو فرانس کی ڈاڑی رکھنے کا اور کاٹے تو گناہ ہے روکو ذرا صبر کرو صداری کاٹنا کیسا ہے بھئی یہ صحابہ اکرام سے ثابت ہے صحابہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تو صحابہ اکرام سے تو یہ جائز ہے اگر کسی کو دل نہیں ماتا تو مرضی کریں نہ کاٹنا بہتر ہے کینچی ہم نے نہیں لگاتے لیکن کوئی اگر ایک موٹی سے زیادہ کاٹ لیتا ہے تو صحابہ کی آثار کی وجہ سے جائز ہے اور صحابہ یہ راویانی حدیث نہیں سیتے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور یہاں پر دو موقف ہے ایک موقف ہے کہ کنچی لگانا حرام ہے یہ اندرستان کے سو سال چوری صدی کے علماء نے یہ مسئلہ بنائے یہ پہلے کوئی مسئلہ نہیں تھا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک موٹی سے زیادہ کاٹنا واجب ہے یہ مسئلہ شیخ علمانی نے بنایا ہے یہ پہلے بھی کوئی ہے یہ دونوں مسئلے غلط ہیں شیخ علمانی کا بھی اور یہ ہمارے عقبت مستادوں کا بھی صحیح مسئلہ یہ ہے کہ جائز ہے کوئی کاٹ لیتا ہے ایک موٹی سے زیادہ جسنا حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ نبیر اسلام نے فرمایا داڑھییں بڑھاؤ مجھے پس کرو لیکن عبداللہ بن عمر موٹی کے بعد داڑھی کاٹتے تھے it means کہ موٹی کے بعد داڑھی کاٹنا حرام نہیں ہے کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر خود کہہ رہے ہیں داڑھییں بڑھاؤ اور مزے کی بات تین ہی صحابہ ہیں جو کہہ رہے ہیں داڑھییں بڑھاؤ اور تینوں موٹی کے بعد کاٹتے ہیں داڑی کی عدیث جن تین مندوں پر کھڑی ہے تینوں مٹھی کے بعد کارتے ہیں ابو حریرہ ابن عمر ابن عباس رضی اللہ عنہ مجمعین وعنی مصلاح مجمعین اسی وجہ سے جو محدث اعظم سعودیہ ہیں شیخ البانی وہ تو کہتے ہیں داڑی مٹھی کے بعد رکھنا حرام ہے وہ کہتے ہیں جب صحابہ نے مٹھی سے بڑھنے نہیں دی اس وجہ سے مٹھی کے بعد جو رکھتے ہیں وہ حرام کام کرتے ہیں وہ اس غلوب میں چلے گئے ہیں مسلم شریف میں دس چیزیں ہیں ان میں ایک داڑی رکھنا بھی ہے کہ یہ فطرت سے لوگ کہتے ہیں داڑی کا حکم کی طرح ہے قرآن میں شیطان نے کہا تھا میں انہیں ابھاروں گا تیری بنائیوی تخلیق کو بدلیں گے تو مرد کا داڑی ختم کر دینا تخلیق بدلنا اتنی داڑی ضرور کام اسکم رکھیں کہ جو عرفیں عام میں دیکھنے سے داڑی لگ رہی ہو جس نے شاید افریدی صاحب نے رکھی بھی ہے ہاں مٹھی رکھیں تو بہتر ہے مرد کو اللہ نے داڑی دی ہے تو یہ داڑی کو اکھاڑنا یا شیف کر دینا یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے عورت کو اللہ نے نہیں دی بھی اس کی نکل آئے تو اس نے ضرور اکھاڑنا ہے کیونکہ وہ اس کی نیچر کے خلاف نکلی بھی ہے